بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سمروز کچن میں میں ہوں سمرین فیروز اپنی نئی مزہدار سیکریٹ ریسپی کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں گرمیوں کا موسم ہے ہٹ اسٹروکز زوروں پر ہے اور بچے اسکول جا رہے ہیں جینٹس جوب پر جا رہے ہیں گھر پہ لیڈیس پریشان ہیں کہ انہیں کس طرح بچایا جائے کیری کا شربت پینا نہیں چاہتے بچے تو آج کے لیے یہ ریسپی میں لے کر آئی ہوں ہٹ اسٹروکز سے اپنے بچوں کو بچائیں اور بنائے کیری کی آئس کریم جسے سب شوک سے کھائیں گے اس کے لیے ہم نے لے لیا ہے ایک کلو کیری کچھی کیری کو ہم نے اچھے سے واش کر کے اُبلنے کے لیے چڑھا دیا ہے اتنا اُبالنا ہے کہ یہ بہت اچھا سا گل جائے اب یہ دیکھیں گل چکا ہے اس کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے تمام کیری بہت اچھے سے گل گئی ہے اب ہم نے جو ہے یہ اس کا جو حصہ ہوتا ہے جہاں پہ ڈنڈی لگی ہوتی ہے اس کو ہم نے نکال دینا ہے اور گودے کو بیچ کو اور چھلکے کو ہم نے سپریٹ کر لینا ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو دیکھیں سپریٹ کرنا ہے بہت زبردستی ریسپی ہے اسی طرح ہم نے تمام جتنے بھی گودے ہیں یعنی کیری کا پل ہے وہ ہم نے اس کو نکال لینا ہے یہ دیکھیں ہم نے سارے پل نکال لیا ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھی کیری تھی بہت اچھا پل نکلا ہے اور یہ اس کی گھٹلی بیچ ہم نے جو ہے اور چھلکوں کو الگ کر لیا ہے اسی طرح سے آپ نے سپریٹ کر لینا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے تین سے چار الائچی توڑ کر کے اور حضب زائقہ چینی میں نے تقریباً ڈھائی کپ چینی ڈالی ہے کیونکہ کیری بہت زیادہ کھٹی تھی آپ اپنے کیری کے کارڈنگ اس کے اندر چینی ایٹ کریں گے یا اپنے زائقے کے حساب سے یہ ہمارے پاس پودینہ ہے فریش منٹ کا ہم نے استعمال کیا ہے بہت اچھے سے واش کر کے ایک پیالی بور ڈال دیئے کالا نمک کے ایک چائے کا چمچ اور ساتھی ریگولر نمک کے آدھا چائے کا چمچ اب ان تمام چیزوں کو ہم نے بہت اچھے سے پیس لینا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں پیس لینا ہے یا آپ اس کو بلینڈر کر لیں بلینڈر کرنے کے بعد ایک دفعہ آپ نے اور اس کو بہت اچھے سے اوپر نیچے جو ہے چمچ کی مدد سے مکس کر لینا ہے یہ ہمارے پاس گلاس ہیں کپ ہیں آپ کے پاس آئسکرین کپ ہو ریگولر کپ ہو جو بھی ہو آپ اس میں بہت ایزلی طریقے سے بنا سکتے ہیں یہ ہم نے جو ہے پورا فل نہیں کیا ہے تقریبا تھوڑا تھوڑا سا خالی رکھا ہے ہم نے تمام گلاس کو جو ہے اس طرح سے اس میں بھر لینا ہے اور بھرنے کے بعد جو ہے اس کی میں ہم نے دے تھوڑا سا ٹیپ بھی کر لیجئے گا تاکہ ایر نہ رہے یہ ہمارے پاس فائل پیپر ہے فائل پیپر کو ہم نے جو ہے بہت اچھے سے کٹنگ کر لی ہے اس کے سائز کی حساب سے اور بہت اچھے سے ہم نے اسے چاروں طرف سے کور کرنا ہے تاکہ کوئی جگہ اس کا خالی نہ رہے بہت اچھے سے آپ اسے سیل کر لیں اور کرنے کے بعد اس کو کٹ کر کے اس میں آئس کریم سٹک لگا دیں بہت مزیدار ریسپی ہے بچے بہت شوق سے کھائیں گے اور اس میں جتنی بھی چیزیں ڈالی ہیں وہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فول ہیں منٹ کا استعمال آپ کو پتہ ہے آپ کو فریش رکھتا ہے لائچی چھوٹی لائچی بھی فریشنس کے حوالے سے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے نمک جو ہے وہ آپ کی باڈی میں جتنے بھی نمکیات کی کمی ہے اس کو پورا کرتا ہے اور کیری کا استعمال آپ کو پتہ ہے ویسے ہی بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اور بہت ہی مفید ہوتا ہے ہٹ اسٹوپ میں گرمیوں میں تو شربت کے بجائے آپ اس کیری کو لازمی بنائیں اس طرح سے اب اس کو ہم نے فریزر میں رکھ دینا ہے یہ دیکھیں تمام چیزوں کو آئس کریم کے کپس کو ہم نے فریزر کر دیا تھا اور تقریبا ہم نے آور نائٹ رکھا ہے کیونکہ گرمی ہے آج کل کلنگ کا بھی مسئلہ چل رہا ہے کتنے ٹائم لیتا ہے کیا ہوتا ہے اس حساب سے آپ نے اس کو رکھنا ہے ایک گلاس میں ہم نے تھوڑا سا پانی لے لیا تھا تاکہ اس کو نکالنے میں آسانی ہو جائے گھر میں بچوں کو لازمی بنا کے دیں بچے بہت شوق سے کھائیں گے کیونکہ بچے کیری کا شربت نہیں پینا چاہتے میری گھر میں بھی یہی حال ہے میں ہمیشہ بچوں کو اس طرح سے خاص کر بنا کر رکھتی ہوں بچے جب اسکول سے آتے ہیں زیادہ خیال لگنا ہے بہت زیادہ گرمی ہے ہٹ اسٹوک بہت زیادہ ہے اور کیری کا شربت اس سے بہتر ہے بچے شوق سے کھاتے ہیں آپ لازمی اس گرمی میں اپنے بچوں کو بنائیں میں تو کہتی ہوں کل ہی اس کو لازمی ٹرائی کریں اور کرنے کے بعد اپنے فیملی فرنڈ کے ساتھ انجوائے کریں کیونکہ تمام چیزیں جو اس میں ڈلی ہیں یہ ابھی ہٹ اسٹوک کے لیے بہترین ہیں آپ نے اپنے بچوں کو ہٹ اسٹوک سے بچانا ہے انہیں لازمی اس طرح کی ریسپیز بنا کے دینی ہیں امید ہے آج کی یہ ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آتی ہے تو پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو مل سکیں میری ریسپی ہے کیری کا شربت بجائے رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ